دوستو میں رویندر سنگھ ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے 116 تک قویشن آپ کے ساتھ سیئر کر دی تھی اور ابھی ہم 170 ماہ قویشن سے اس ویڈیو کو سٹارٹ کر رہے ہیں اسے پہلے کے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اپنے سبی فرینڈ سے جو پہلے بار میرے ویڈیو پہ آئے ہیں چینل کے ساتھ جڑے ہیں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ میرے ہر ویڈیو کی جان کر یہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو اس کو ستروہ کوئشن ہمارا ہے بھیم ویٹکا کی گفائیں کافی امپورٹینٹ ہے دوستو یہاں سے دو ایک یا دو کوئشن آ جاتے ہیں تو اس کو یاد کرنے کی ٹریک ہے دوستو کی بھیم راو امیڈ کر کو ہم یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کافی فیمس پرسنلٹی ہیں بھیم راو امیڈ کر جن کا جنم 1891 اسوی میں ہوا ہے اور مرتو جو ہے انیس سو چپن اسوی میں ہوئی ہے اسی سے ہم یاد کریں گے بھیم ویٹکا گفائی کی کچھ ٹریکس دوستو بھیم ویٹکا بھیسی ہم بھیم ویٹکا کو یاد کر سکتے ہیں میں سے دوستو مدھے پردیس کے اندر یہ گفائیں ہیں اور مدھے پردیس کے اندر را را سین کی رائے سین جلے کے اندر یہ گفائیں پڑتی ہیں اس کے بعد اس کی خوز کا جو سرے جاتا ہے وہ جاتا ہے پروفیسر وانکر کو تو امیڈ کر کے پیچھے کر ہو گیا اور اس کر سے ہم وانکر کو یاد کر سکتے ہیں اور جنہوں نے ان گفائی کی خوز 1958 اسوی میں کی ہے یعنی کی امیڈگر کی جو مرتو ہے اس کے دو سال بعد یاد کرنے کے لئے ٹریکس ہیں دوستو اس کے دو سال بعد ان کے 1958 اسوی میں انہوں نے خوز کی ہے اور اس خوز کے ٹھیک ہے اس خوز کے سترہ سال بعد دوستو انہوں نے بھیم ویٹکا کی خوز کے لئے سرکار نے پدم پروسکار سے سمانت کیا تھا اس کے علاوہ جو نیکس کوئیسن ہے بھارت میں سروادک سنکھیا میں پراغیتی ہاشک چتر ملے ہیں تو کہاں پر سب سے زیادہ چتر ملے ہیں اس کا آنسر ہے بھیم ویٹکا ٹھیک ہے کیونکہ بھیم ویٹکا میں جو گفائی ہیں دوستو یہاں سے لگ بگ کل چھہسو گفائی جو ہے وہ پرابت ہوئی ہیں جس کے اندر دوستو پیچھتر گفائیوں میں چتر ملے ہیں سب سے زیادہ گفائی یہاں ہیں سب سے ادھیک چتر بھی سوا بھاویک ہے یہاں پر ہونے دوستو یہاں کے جو چتر ہیں وہ دیواروں اور چھت کے اوپر بنے ہیں اور زیادہ تر جو دیواروں چھت بھی بنے ہیں اور زیادہ تر جو رنگ جوز کیا گیا ہے وہ گیر ہوا رنگ کا یعنی لال رنگ کا زیادہ تر چتروں میں پریوک کیا گیا ہے یہاں سے کچھ پتھر کے اوزار یا پھر اپکنڈ ملے ہیں جو تیس ہزار عیسہ پورو سے لے کر تیس ہزار عیسہ پورو سے لے کر دس ہزار عیسہ پورو تک کے ہیں ٹھیک ہے یہ تو تھے پتھر کے اوزار اس کے بعد جو چتروں کی عدی بات کریں تو چتر دوستو دس ہزار عیسیٰ پورو سے لے کر ایک ہزار عیسیٰ پورو کے مددہ کے یہاں پر چتر بنے ہوئے ہیں عیسیٰ پورو میں تو یہ تھا بھی ویٹ کاکی گفا کے بارے میں کچھ مہتر پونٹ جانکاری ویڈ ٹرکس نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارا کوئیشن ہے ایک سو انیس ہمارا کوئیشن ہمارا ہے ستندرنات مزمدار مزمدار کا جنم کہاں پر ہوا ہے مزمدار میسے مزمدار اور میسے مرشید آباد کو ہم یاد کر سکتے ہیں مرشید آباد کو ہم میسے یاد کر سکتے ہیں تو ان کا جنم 1891 ایسوی میں ہوا جو کی بھیمراو امیڈکر کے سمکال ان کا مطلب ہے اسی سال میں کا بھی جنم ہوا ہے جہاں پر جس سن میں بھیمراو امیڈکر جی کا جنم ہوا ہے اسی ایئر میں ان کا بھی جنم ہوا ہے اور پسمی بنگال میں ان کا جنم ہوا ہے جہاں پر بڑے بڑے چترکاروں کے جنم ہوئے ہیں جس کے اندر اونی اندرنات تھاکور ہے رو اندرنات ہے گگنی اندرنات ہے نمدال بوس ہیں تو کافی بسمی بنگال میں بہت ہی فیمس چترکار کے جنم ہوئے ہیں جو کافی امپورٹنٹ ہیں تو جو یہ تندرنات مظلوم دار تھے دوستو یہ اونی اندرنات تھاکور کے سیسے بھی تھے تو یہ question بھی کئی بار exam میں آ چکا ہے next question ہے وہ ہم کر رہے ہیں ایک سو بیس ما question اور وہ ہے progressive artist group جس کو ہم پیگ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پیگ سے بنتا progressive artist group یہ group تھا دوستو چترکاروں کا جو ممبئی میں جو ہے جس کا اعوزن کیا گیا تھا جس کی ستاپنا ممبئی میں کی گئی تھی سن انیس سو سنتاریس اسوی میں اور انیس سنتاریس اسوی میں سبھی جانتے ہیں دوستو دیس کی آزادی کا وہ time تھا اسی سال یہ group بنا ہے اور آزادی کے سمجھ لوگوں نے خوشیاں بنائی پیگ لگائے ایک tricks کے لیے ہم یاد کر رہے ہیں اس کو تو پیگ لگائے انہوں نے تو پیگ سے progressive artist group اور اس کے اندر دوستو آرہ رجا سوزا اور حسین جو چترکار ہیں فیمس چترکار ہیں یہ بھی کافی important ہے اسٹیٹ کی درستی سے بھی تو انہوں نے ان کی جو ہے اس group کی ستاپنا کی تھی آگے ہم question میں دیکھیں گے کہ جو پیگ ہے progressive artist group اسے دس سال پہلے کونسا group بنا ہے دس سال بعد کونسا group بنا ہے یاد کرنے کے لیے اسٹریسین کو لکھ دیا گیا ہے تو 121 question ہم دیکھیں گے کہ 1947 کے دس سال پہلے کونسا group بنا تھا اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا اسی سے 1937 اسی بھی بنتا ہے دس سال پہلے تو وہ group بھی ممبئی میں ہی بنا ہے ٹھیک ہے ان میں یہ common بات ہے دونوں ہی میں question میں تو وہ group تھا ینگ ترکس ینگ ترکس اتفا اس کو the Bombay group اور contemporary group بھی اس کو بولتے ہیں تو دونوں ہی group کافی important ہے third group دوستو Bombay group یہ بھی کافی important ہے یہ جو 1947 کے دس سال بعد کا group ہے ٹھیک ہے 1977 میں اس group کی جو ستاپنا کی گئی تھی ممبئی میں تو اس کو جو Bombay group کہتے ہیں Bombay group اس میں کے کے ہیبر آرہ اور ایلس کے گانڈے جو ہے انہوں نے مل کر اس group کی جو استاپنا کی ہے نیکس جو ہمارا question ہے وہ ہے سلپی چکر سلپی چکر بھی کافی important question ہے یہاں سے بھی question آتے ہیں اور جیسے چکر سے بھگوان کرشن کو یاد کر سکتے ہیں تو کرشن تو کیسے کرشن کول کیسے کیسے کل کرنے کو ہم یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس group کی استاپنا جو ہر نئی ڈلی میں ہوئی ہے اور شن 1949 اس وی میں ٹھیک ہے 49 میں تو اس میں یا کرشن کے بھگت سانیال تو بس یاد کرنے کے لیے ہی ایسا میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ تو اس میں جو تھے اس کے سنستاپک جو تھے یامنی رائے جس نے اس کے اندر کام کیا کرشن کول کیسے کل کرنی ڈھن راج بھگت اور بی سی سانیال جو چک گروپ کے جو ہیں سدہشے تھے نیکس question ہے ایک سو چوویس ہاں question ہم دیکھتے ہیں گروپ اٹھارہ سو نبھے ٹھیک ہے گروپ اٹھارہ سو نبھے اس کی ستھاپنا نئی ڈللی میں ہوئی ہے نئی ڈللی میں 1963 میں اور اس کے جو سنستاپک ہیں جے رام بٹیل جے سوامی ناثن سدہشے جوتی بھٹ راجس مہرا ہمت صاحب تو یہ اس گروپ کے سدہشے ہیں کافی important ہے کئی بار question آ جاتا ہے اس کے اندر نیمل نیخلی میں سے کون سا جو ہے گروپ اٹھارہ سو نبھے کا سدہشے نہیں ہے یا پھر ہے سدہشے اس پرکار سے پوچھ لیا جاتا ہے تو نیکس question ہم دیکھ دیتے ہیں ایک سو پچیشوہ question ہمارا ہے ایک سو پچیشوہ question ہمارا مدراز تتھا چول منڈل کلا پریدرش ہے یہ گروپ کا نام ہے اور یہ چول منڈل سے ہم چننے کو یاد کر سکتے ہیں چننے میں ہے مدراز میں تو یہ اس کا نام سے اس کا ملتا دلتا ہے یاد کرنا آسان ہے اس کو اس کا جو ستھاپنا دوستو انیسو چھے سے ٹیسوی میں کی گئی ہے اور پڑھنے کر کے دوارہ اس کو ستھاپت کیا گیا ہے اس کے سدہشے ہیں ایک سو سبیس ماں question ہمارا ہے کلکتہ گروپ 43 تو اس کو یاد کرنا اتنا مشکل نہیں ہے تو اس کے اندر دیکھے کلکتہ سے کلکتہ ہو گیا 43 سے 43 انیسو تیتاریس اس میں میں اس کی ستھاپنا ہوئی پردوس داس گپتہ کافی بار یہ question آتا ہے کلکتہ گروپ کے سنسطحفہ کون ہے پردوس داس گپتہ اس کے ساتھ میں سدہش سے پاریتوس سین پران کرشن پال گوپال گھوست نیرود مظلومدار تو یہ اس کی انہیں چپ ترکار تھے باقی جو گروپ بچے بچے ہوئے ہیں دوستو وہ important اتنی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس کے ویسے میں پڑھ رہے ہیں دیکھئے progressive artist group پین ممبئی 1947 میں اس کے ایک سال بعد ایک گروپ بنا تھا جس کا نام progressive artist association جس کا پورا نام ہے the trio ٹھیک ہے یہ سری نگر میں بنا ہوا گروپ تھا جس کو progressive artist association اس کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ progressive artist group ایک پیگ نام سے ہی دوسرا گروپ ہے دوستو جو puzzle کرنے والا ہے اس چیز کو آپ کو بلکل دھیان رکھنا ہے وہ ممبئی میں تھا اور 1947 میں بنا تھا یہ جو پیگ ہے وہ جائپور 1970 اسوی میں اس کی دو ہے استعاپنا کی گئی ہے اس کے بعد کلاورت ہے جو جائپور میں 1970 میں جس کی استعاپنا ہوئی ہے اس کے بعد ہے طولی کا کلاکار پریشد اس کی استعاپنا بھی عدیپور میں 1908 اسمیم ہوئی ہے رازستان میں ہی ٹکھمن 28 جس کی استعاپنا بھی عدیپور میں 1908 اسمیم ہوئی ہے اور اس سریز کا لاسٹ question ہے آج کلاکار گروپ اس کیا یہ اس گروپ کا عدیپور میں ہوا ہے اور انیس سو سیونٹی نائن انہسی اسمی میں اس کا جو ہے اس کو استعاپنا کی گئی ہے اسی لاسٹ question کے ساتھ میں آپ سے ویدہ لینا چاہوں گا یہ دی آپ کو ویڈیو اچھا لگے کچھ نئی زانکاری ملی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا اللہ نہ بھولیں دھنے والے اللہ درجہ کو لائم Heh